رام رام کسان بھائیو فارمر ہیلپ سینٹر یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کسان بھائیو کا عادق سواغت ہے میں رجنیش کمار ایک بار پھر سے حاجر ہوں ایک نئی جانکاری لے کر کسان بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہماری جو دھان کی فصل ہے اس میں جو والیاں نکلتی ہیں وہ سفید نکلتی ہیں جس کے وجہ سے ہمارے کسان بھائیو کے لیے کافی جو اتپادن ہوتا ہے اس میں کافی کمی نظر آتی ہے تو اس بیماری سے بچانے کے لیے ہمارے کسان بھائیو کے لیے کیا کرنا پڑے گا کون کون سے سمائے پر کون کون سے دھوائیوں کا اپیوگ کرنا ہے جس سے کہ جو دھان کی فصل ہے اس میں والیاں صحیح نکلیں اور ان کا اتپادن انہیں صحیح مل سکے جیسا کہ آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ لگ بگ ہمارے سبھی کسان بھائیو کی جو دھان کی فصل ہے وہ گبوٹ عوستہ میں آ چکی ہے یا پھر کئی کسان بھائیو کی جو دھان کی فصل ہے اس میں والیاں نکلنا سروع بھی ہو چکی ہیں تو ایسے میں ہمارے کسان بھائیوں کے لیے اس سمیے پر کیا کرنا پڑے گا جسے کہ ان کی جو دھان کی فصل ہے وہ اس میں والیاں صحیح نکلیں اور انہیں اتفادن صحیح مل سکے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی باتوں پر چرچہ کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے جو کسان بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں کرپیا چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جیسے کہ اور کسان بھائیوں تک یہ جانکاری پہنچ سکے اور وہ بھی اپنی دھان کی فصل کو سرکچت رکھ سکیں تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ جو دھان کی فصل میں سفید والیاں نکلتی ہیں اس کا مکتہ کارن کیا ہوتا ہے کسان بھائیوں یہ جو دھان کی والیاں نکلتی ہیں دراصل ہمارے جو ہم نے جو جانکاری لی ہے دھان کی فصل میں جا کر دیکھا آئے تو اس میں ہمیں ففود نظر آئی ہے کسان بھائیوں کسی بھی پرکار کا ابھی ہمیں اس میں کیڑا نظر نہیں آیا ہے تو ہم جو جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں اس سے بھی جانکاری ہمارے جو کسان بھائی بہت سے ایسے کسان بھائی ہیں جن کو اس سے بھی زیادہ جانکاری ہے تو آسا کرتے ہیں ہمارے کسان بھائی جو جانکاری ان جن کے پاس نہیں ہے ان کے لئے جانکاری بہت ہی مہتبور ہونے والی ہے کیونکہ دھان کی جو بالیاں ہوتی ہیں جو نکلتی ہیں اس میں ففون جنیت روگ لگ جاتا ہے ففودی کی کارانٹ جو ہماری دھان کی فصل ہوتی ہے اس میں بالیاں سفید نکلتی ہیں آپ نے جو سفید بالیاں اس کو آپ کبھی بھی نکال کر دیکھیں گے اس کا نیچے کا سیرا گلہ ہوا آپ کو نجر آئے گا تو کسانوائیوں اس سے بچانے کے لئے ہمارے کسانوائیوں کے لئے جو گبوٹ عوستہ ہوتی ہے اسی سمائے پر پروپی کونہ جول 25 ایسی کا اپنی دھان کی فصل میں اسپری کرنا پڑے گا پریت یہ کر کے حساب سے آپ کو 200 لیٹر پانی میں اس کا پریوک کرنا پڑے گا جس سے کہ جو دھان کی فصل ہے اس میں ففون دی جنیت جو روگ لگتا ہے وہ نہیں لگے گا اور آپ کی دھان کی جو والیاں ہیں وہ بالکل سرکشت نکلیں گی اور آپ کی جو پیدا بار ہے وہ بھی آپ کو اچھی ملے گی کسان بھائیوں آپ کے لئے بتا دیں کہ جو دھان کی فصل ہوتی ہے اس میں جب والیاں نکلنا سروع ہوتی ہیں اسی سمائے پر ہمارے کسان بھائیوں کے لئے ایک جو این پی کے جیرو جیرو پچاس آتی ہے اس میں پوٹاس کی مطرہ ہوتی ہے تو اگر آپ دھان کی والیاں نکلتے سمائے اپنے دھان کی فصل میں اس کا اپیوک کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کے جو دھان کی والیاں ہوتی ہیں اس میں جو دھانے کا بھراؤ ہے وہ بہت ہی بہترین ہوگا اور دھان میں چمک ایک الگ ہی چمک ہوگی اس سے آپ کو بہت ہی اچھا ہوتپادن ملے گا کیونکہ اگر آپ کے جو والیوں میں جتنے بھی دھانے ہوں گے وہ صحیح طریقے سے بھرے ہوں گے تو نشطیتی آپ کو اچھا ہوتپادن ملے گا تو کسان بھائیوں اگر آپ دھان کی گوٹ عبستہ میں جب صحیح والیاں نکلنا سروع ہوتی ہیں مان لیجے گی جیسے کی دس پرسنٹ آپ کی دھان کی والیاں نکل آئی ہیں اسی سمائے پر آپ کو این پی کے جیرو جیرو پچاس اس کا اپیوگ آپ کو اپنی فصل میں کرنا ہے جس سے کی آپ کی جو دھان کی والیاں ہیں وہ ایک دم بڑھیاں نکلیں گی سوڈول نکلیں گی اور دھان کی والیوں میں جو دھانوں کا بھراؤ ہے وہ بھی بہترین ہوگا اس سے آپ کو اتھا دن بھی بڑھیاں ملے گا تو کسان بھائیوں آسا کرتے ہیں جو کچھ جانکاری ہمارے پاس تھی وہ ہم نے اس ویڈیو کی مادنم سے اپنے کسان بھائیوں تک شیئر کرنے کی خوشش کی ہے آسا کرتے ہیں ہمارے کسان بھائیوں کو لیے یہ جانکاری فسند آئی ہوگی نشتی تیبو اپنی دھان کی فصل میں گبوٹ عوستہ میں ان دوائیوں کا اور اس رسائنے کروک کا پریوک کریں گے جس سے کہ ان کا جو اتبادن ہے وہ انہیں بڑھیاں مل سکے تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک زڑے رہیں آپ ہمارے ساتھ جائے جبان جائے کسان